یا ایوہ الانسان اے انسان انکر آجہن الارب کا قدھن فبلاقی یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشتک میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشتکوں کی بھوئیت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کے جسمانی مشتک زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے ایٹھن ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے پرابلمز ہے وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمز پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سینکس چاہیے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈپریسنس چاہیے ساوری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے بھارے کام جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر ان لوگوں کے ہاں ایفلونس سے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے پھر یہ بھی کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا ہے میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جنن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ہے نئی کار پہ جنن لاتا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی ہے تو کوفت اور یہاں پہ ننج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کھدر جائیں گے اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ سورہ بلگ میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلگ میں ہے لیکن دوسرا بڑھا رہا جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پائے تو کھدر جائیں گے وہ یہاں ہے تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو بار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتائے رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ رہا چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسمہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسمہ کوئی نہیں مجھ گچ کوئی نہیں یہاں ہے محاسمہ یا ایوہ الانسان انہ تکا دے ہوں مشکتیں بھی جھے رو صدمیں بھی جھے رو موجھ بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی دھو اور جو بھی کلم کی گھیجنس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چارتہ جگہ بتم کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب دعو درائی صاحب کتاب تین تدولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لی لیا جائے ان عمر ہی فی ما فنا حساب دو عمر کاسی برس کی عمر جیت میں کہاں فنا کی خاص طور پر وان شباب ہی فی ما ابلا شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مال ہی من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ اللہ تللوں میں یہ ادائے حقوق میں واما علیما فی ما علیما اما عملہ فی ما علیما اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کونسا دن ہو گیا ہے پچیسوہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل ہے ان کی ہے اما عملہ فی ما علیما جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں واقعی نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ تو وہ کے جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا و نرد مجھے ساتھ وہ ہلکا و نرد مجھے ساتھ کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ینظرو فی کتاب ہی ویتجاونو ان سیئے آتے ہی و اما من موکشہ فی الحساب فقد ہلک یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ کن کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک ندر سے اور اس کی خطاؤں کو مخش دیا جائے گا لیکن جس سے منعقشہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے حساب یسیریہ کوئی منعقشہ نہیں کو جرا نہیں اللہ تعالیٰ ان سے نرم نہ کرے گا وَيَنْ قَلِبُ الٰہِ لِهِ مَسْرُورًا وَوْ جَبْ وَاپِسْ آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی مفرد سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا وَهْرِهِ اور بہت بوش شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینہ نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِي فَصَوْفَ يَنُوْ سُبُورًا اب وہ بہت طرح کرے گا کسی طرح بہت آ جائے میں خطب ہو جاؤں میں مادوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْنَا سَعِيرًا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُمْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَا تَحْمَئِ مُقَامًا وہ اپنے اہل و آیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی بیدت کر کے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کی دیم کا حق عداد نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسنٹ حلال سے کبار رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق تو کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق عداد نہیں کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ دیجئے حرام اور حلال یہ ہی نہیں ہے حرام اور حلال کے پڑے براتے میں ایک حرام خون وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تو چھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوش بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خرم نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے یہ امریکن سائلٹ تم نے باطلی کو تسلیم کر دیا ذہن قلبا تاغود کو تسلیم کر دیا ہے تمہارا دینہ حرام تمہارا خانس حرام اللہ یہ کہ تن مندھن اپنے صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لئے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لئے وہ اس کا کفارہ ہو جائے ورنہ یہ کہ وہ آپ ناب طول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطلی کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی بلادبت کر رہے ہیں جس سے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخوا ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہر آر وہ باطلن بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھرا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ان ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیان لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ جی دنیا میں ڈڑتا رہا اِنَّا كُنَّا فِي أَحْلِنَا مُشْفِقُونَ ہم تو ڈڑتے تھے کیا ہوگا اللہ کی حضور بیکن اس کھڑا ہونا ہوگا ان کے لئے یہاں آیا اَنْقَلِبُوا الَا أَحْلِهِ مَسْرُورَ اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش خرب ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش خرب رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اِنَّا كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ اِنَّا كُنَّا أَحْلِهِ مَسْرُورَ اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بلا کیوں نہیں اِنَّا رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرَ یقِنًا اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا